آج صبح ننہا خرگوش جب حسب معمول ندی کنارے اپنے دوستوں کے ساتھ اچھل کود کر رہا تھا تو اچانک ایک خفنا کتے نے اس پر حملہ کر دیا تمام خرگوش اپنی جان بچا کر جدھر سینگ سمایا باغ کھڑے ہوئے ننہا خرگوش بھی اپنی چھوٹی چھوٹی فرتیلی ٹاغوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھلاگ مار کر ایک جانب دوڑ پڑا بدقسمتی سے کتہ تمام خرگوشوں کو چھوڑ کر ننہے خرگوش کے پیچھے لگ گیا جان بچانے کی خاطر اس نے اپنی تمام توانائی صرف کر ڈالی اور ملاکھر ایک گھنے برگت کے خوکھلے تنے میں گھس کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا سانسیں بھال ہونے کے بعد جب ارد گرد کا جائزہ لیا تو خود کو ایک اجنبی جگہ میں دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا وہ بھاگتے بھاگتے گھر سے بہت دور نامعلوم جگہ پہنچ گیا تھا اور گھر کی سمت کا تعیون کرنا ممکن نہیں تھا ابھی وہ پریشانی سے چاروں جانب دیکھ رہا تھا کہ بوڑے برگت سے ایک شفقت بھری آواز گونجے پیارے گھرگوش گھبراو نہیں دائیں جانب سنبھل کے درختوں کی کتار کے ساتھ چلتے چلے جاؤ کچھ دور جا کر تمہیں ندی بہنے کی آوازیں آنے لگیں گی بس ندی کے ساتھ ساتھ دورتے جانا ایک فرلانگ کے فاصلے پر تم اس جگہ پہنچ جاؤگے جہاں روز کھلا کرتے ہو ننہا کھرگوش بوڑے برگت کا شکریہ ادا کر کے بتائی گئی سمت کی طرف چل پڑا لیکن تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ شرارتی جنگلی بلیاں اسے کھلتے نظر آئیں ننہا کھرگوش کی ہم عمر ایک بلی بولی بولے کھرگوش آو ہمارے ساتھ کھیلو اس نے انکار کر دیا اس نے انکار کرتے ہوئے اپنی پریشانی بیان کی جس پر چھوٹی بلی بولی جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ بہت خطرناک ہے اس راہ پر خوفناک کتوں سے بچنا ممکن نہیں آؤ میں تمہیں ایک آسان اور قریبی راستہ بتاتی ہوں بلی نے شرارت سے دوسری بلیوں کو دیکھتے ہوئے خرگوش سے کہا اگر تم ان جھاڑیوں کی درمیان سے چلے جاؤ تو چند لمحوں میں ندی کنارے موجود اپنے گھر پہنچ جاؤ گے بیچارہ خرگوش بلی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نئے راستے کی جانب چل پڑا لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس جانب سانپوں کی بستی تھی دوسری طرف شرارتی بلی اور اس کی دوست اپنی شرارت پر بہت خوش تھی لیکن بھوری سمجھدار بلی اس حرکت سے نا خوش تھی وہ اپنی دوستوں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی دیکھو بیچارے خرگوش کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنے کے بجائے تم نے اسے پرخطر راستہ بتا کر اچھا نہیں کیا این ممکن ہے کہ وہ سانپوں کا شکار ہو جائیں اور اس کی امی ابو تمام عمر اسے ڈھونڈتے ہی رہیں یاد رکھو بھٹکے ہوئے کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے یہ سن کر تمام شرارتی بلیوں کے سر شرم سے جھک گئے اور انہیں اپنی اس سنگین گلتی کا احساس ہوا بھوری بلی کے مزید قائل کرنے پر بلیوں کی یہ ٹولی ننھے خرگوش کو ناگہانی مصیبت سے بچانے کے لیے چل پڑی ذرا ہی دور انہیں ڈرا سہا خرگوش مل گیا بھوری بلی نے اسے دلاسہ دیا اور کہا ہمیں معاف کرنا یہ راستہ تمہاری منزل کی جانب نہیں جاتا آؤ ہم تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں تمام بلیاں خرگوش کو لے کر جلد ہی اس کے گھر پہنچ گئیں ادھر خرگوش کے ماں باپ اور تمام دوستوں سے انتہائی پریشانی کے عالم میں تلاش کر رہے تھے انہوں نے جب خرگوش کو بلیوں کے ہمراہ آتے دیکھا تو خوش ہو گئے تمام ماجرہ سن کر انہوں نے پیاری بلیوں کا بھی شکریہ ادا کیا اور تمام بلیاں خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئیں